بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم یہ سکھیں گے کہ ہم نے یوٹیوب پہ ویڈیو کیسے اپلوڈ کرنی ہے اس سے پہلے لوگ جس طریقے سے اپلوڈ کرتے ہیں نیو یوٹیوبر ہیں وہ ڈائریکٹ یہاں سے آکے یوٹیوب پہ آتے ہیں اور یوٹیوب پہ آنے کے بعد یہاں پہ پلاس کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں اپلوڈ ویڈیو پہ اور ٹائٹل ڈسکریپشن وغیرہ دیکھے ایڈ کر دیتے ہیں لیکن ہم نے اصل میں کوپی رائٹ سے بچنے کے لیے جس شخص نے بھی ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے وہ اس سائٹ سے ہر اگز ویڈیو اپلوڈ نہ کریں اگر آپ کی کوپی رائٹ فری ویڈیو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کونٹینٹ میرا اپنے تو پھر آپ بلا جھجک یہاں سے ایڈ کریں کوئی ایسیو نہیں ہے لیکن اس پہ جو لیگلی طریقہ ہے وہ آپ اپنے کراؤن براؤزور پہ جائیں یہاں سے اسے کلک کریں یہ آپ کے پاس کراؤن براؤزور میں یوٹیوب پہ جس وقت آپ برک کرتے ہیں تو یہ ڈسک ٹاوپ سائٹ پہ اوپن ہوتا ہے تو اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس طریقے سے اس پہ برک کر سکتے ہیں جہاں جیسے ہم اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پہ کر رہے ہیں اب یہاں پہ آپ کو یہ ٹائٹل دکھائی دے رہا ہوگا چینل کا میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ چینل کے ٹائٹل پہ آپ نے کلک کرنے اور اس کے بعد آپ نے جہاں پہ جانے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے آپ کو سیٹنگ کا اوپشن ملے گا سٹارٹ سے جاتے ہیں یہاں سے یوٹیوب آپ نے سرچ کرنا ہے یوٹیوب ڈاٹ کام لکھ کے تو جیسے کہ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل لوگوں پہ کلک کرنا ہے لوگوں پہ جس وقت آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو سیٹنگ کا اوپشن دکھائی دے رہے ہیں سیٹنگ کا اوپشن کلک کریں گے تو چینل سٹیٹس اینڈ فائٹرز اس پہ کلک کرنا ہے سب سے اوپر یہاں پہ آپ نے کلک کیا یہ ڈاؤن لوڈنگ ہونے میں تھوڑا سا وقت لیتا ہے تو اس سے کافی جو معاملات ہیں ہمارے وہ حل ہو جاتے ہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی نہ کسی کاپی رائٹ کلیم کی پریشانی آتی ہے اور نہ ہی ہمیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو اگلا پراسس بھی بتا دیتا ہوں اصل میں بہت سے دوست ہیں جو ویڈیوز کو دیکھنا گوارہ نہیں کرتے ویڈیو کو لائک نہیں کرتے کمنٹ نہیں کرتے ہم ان مراحل سے گزر چکے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہمارا چینل اوپن ہو گیا اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے لیے ادھر سے اسے تھوڑا سا زوم کر لیں یہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں چینل لوگوں کے ساتھ کریئٹ کا اپشن آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو یہ کریئٹ کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اپلوڈ ویڈیوز پہ کلک کرنا ہے آپ نے یہاں سے یہ سکرین اوپن ہو جائے گی یہ سیلیکٹ فائلز پہ کلک کریں گے ڈاکومنٹس پہ جائیں گے جس وقت ہم ڈاکومنٹس میں جائیں گے تو یہاں پہ ہمارے سامنے ہماری اوپن ہو جائے گی یہاں سے ہم نے جو ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے ہم اسے یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اب ہمارے پاس ویڈیوز جو بھی تھی ہم اس میں سیلیکٹ کر اپلوڈ کر چکے ہیں یہ ایک ویڈیو ہمارے پاس اس ٹائم اویلیبل ہے اسے یہاں سے ہم اپلوڈ کرتی ہیں کرنی نہیں تھی ویڈیو لیکن آپ دوستوں کو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے یہ میں اپلوڈنگ کر رہا ہوں تو یہ ویڈیو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے سب سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلوڈنگ یہ چار آٹھ حصد ہو چکی ہے تو آپ نے یہاں پہ ٹائٹل دینا ہے سب سے پہلے دوں مسلم لیگی کار کنان کا مریم اورنگ زیب کو مشورہ یہ جی ٹائٹل آگیا اور ٹائٹل کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی آپ ٹائٹل دیتے ہیں تو اس قسم کا ٹائٹل دیں جو لوگ سرچ کرتے ہوں اب یہ جیسے آپ سن رہے ہیں مسلم لیگی کار کنان کا مریم اورنگ زیب کو مشورہ اگر آپ اسی طریقے سے بائس سے سرچ کریں گے یا کسی اور طریقے سے سرچ کریں گے تو یہ میری جو ویڈیو ہے یہ فوراً اوپر آئے گی تو اس کے بعد پی مسلم لیگ نون لکھ دیتے ہیں یہاں پہ مسلم لیگ نون ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ نے یہ پھر آپشن دے دینا ہے تھوڑا سا سپیس کا کہ یہاں پہ یہ کلوز ہو چکا ہے اور یہ ویڈیو ہے ملک کے ایوان صاحب کی ٹھیک ہو گیا یہ جو بیان دے رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے یہ لکھ دینا ہے اب اس کا آگے کا کیا پراسس ہے آپ نے یہاں سے اسے کاپی کرنا ہے ٹائٹل کو سلیکٹ آل ہو گئے کاپی ہو گئے یہاں پہ آپ کی جو ڈسکریپشن آپ نے آٹو ایڈ کی ہوئی ہے اس کے اوپر آ کے اوپر والا ٹائٹل جو ہے وہ ڈسکریپشن میں بھی ایڈ کر دینا یہاں پہ یہ ٹائٹل آئیڈ ہو گیا اب اس کے اوپر آپ نے انگلیش میں لکھنا ہے میں اردو میں لکھ رہا ہوں کیونکہ میرا ٹوٹل جو کام ہے وہ اردو میں ہے مجھے اصل میں کوئی اس چینل سے اور کسی قسم کا یعنی کہ لالچ نہیں ہے کہ مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے میں نے ویو کرنی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے میں نے اپنا کام کرنا ہے جو بھی ہے تو ویڈیو میں آیا جی اس وقت اپلوڈ کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی ٹوٹل جو معلومات ہیں وہ اردو میں درج کروں لیکن میں اس وقت کروں گا نہیں کیونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو ہمارا ٹائٹل اور ڈسکریپشن ایڈ کرنے میں اٹھ سٹھ فیسٹ اپلوڈ ہو بھی چکی ہیں تو پلی لیسٹ میں اگر آپ نے ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ یہ اپشن موجود ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ کلک کریں گے آپ کی پلی لیسٹ اوپن ہو جائے گی تو اس کے بعد شو مور کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے لازمی یہاں پہ جس وقت آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ ٹیکز آ جائیں گے یہ میرے اٹھو لگے ہوئے ہیں آپ نے اپنی ویڈیو سے ریلیٹیڈ ٹیکز لگانے ہیں جو بھی لگانا چاہے ہیں تو یہ لینگویج بغیرہ بھی سیلیکٹ ہو جائے گی اب یہاں پہ لائسنس اینڈ ڈیسٹریبیوشن یہ دو قسم کے لائسنس ہیں ایک تو یہاں پہ آ گیا کریٹیو کومن لائسنس کریٹیو کومن لائسنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں آپ کی ویڈیو اگر کوئی دوسرا آدمی استعمال کرنا چاہے تو آپ اسے اس چیز کی اجازت دیتی ہیں تو سٹینڈرڈ لائسنس جو ہے آپ کو یہ کرنا ہے سٹینڈرڈ اگر آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ آپ ویڈیو کسی اور کی استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ سٹینڈرڈ نہ لگائیں اس پہ آپ کو کوپی رائٹ کلیم آ سکتے ہیں اگر آپ اپنی ویڈیو استعمال کر رہے ہیں تو سٹینڈرڈ یوٹیوب لائسنس لگائیں اس سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی آپ کی ویڈیو کو اٹھا کر اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کا جو ریمنیوں ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے پہلا نمبر تو یہ کہ وہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اور دوسرا اگر ہو بھی جاتی ہے تو اس کا جو ریمنیوں ہیں جو اس سے آرننگ ہوگی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے ایڈسن میں آٹومیٹک ٹرانسفر ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو میرے خیال سے یہ پراسس ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آگے والے جو اہم پراسس ہیں وہ آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے اور آپ کو سمجھنا بھی چاہیے کیونکہ اگر آپ کے ابھی سبسکرائبر مکمل نہیں ہے واجٹائم کمپلیٹ نہیں ہے لیکن آپ یوٹیوب پہ ورک کر رہے ہیں تو آپ کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس پہ کمپلیٹ ورک کریں تو یہاں سے یہ اپلوڈ ہو چکی اب ہم اسے کریں گے یہاں سے نیکسٹ جس وقت ہم نیکسٹ کریں گے میرا چینل مونوٹائز ہے تو اس پہ میرے پاس یہ آپچن آگیا ہے کہ ہم اس ویڈیو کو مونوٹائز آن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو بلکل میں تو کرنا چاہوں گا کیونکہ میرے بہت اہم معاملات ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے انسان محنت کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لئے یہ دیکھیں جی گٹیلز اوکے ہو گئی ہیں مونوٹائزیشن اوکے ہو چکی یہاں سے آپ نے پھر اور نیکسٹ پہ کلک کرنا اب یہاں پہ امپورٹ ویڈیو ایڈ یہ جو آپ کی سکرین کے اوپر ویڈیو چل رہی ہے اینڈ پہ آکے جو ویڈیوز آتی ہیں وہ یہاں سے اٹیچ ہوتی ہیں تو یہاں سے آپ نے کوئی بھی ٹائٹل سیلیکٹ کرنا ہے یہ ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے یہاں پہ ہم چوائیس ویڈیو کرتے ہیں یہاں سے کوئی بھی ویڈیو ہم یہاں پہ لگا جاتے ہیں یہ ویڈیو ادھر اٹیچ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم یہاں سے ایک اور ویڈیو اٹیچ کر سکتے ہیں یہ لیں جی یہ دو ویڈیوز ہماری اٹیچ ہو گئی ہیں ان کی سیٹنگ آپ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں یہ ٹک کا نشان ہو گیا یا ایڈ کارڈز کا مطلب کیا ہے ایڈ کارڈز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہی ویڈیو چلتے ہوئے جو اوپر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا آئی بٹن آتا ہے تو آئی بٹن کے اوپر آپ اپنی پلی لیسٹ آئیڈ کر سکتے ہیں ویڈیو آئیڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کا دل کرے جس چیز کو دل کرے وہ آپ آئیڈ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ پانچ آئی بٹن کلک کر سکتے ہیں پانچ یعنی کہ اگر آپ تین چار ویڈیو چینل ٹائٹل یا چینل سبسکرائبر لگانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے یہاں پہ لگا سکتے ہیں اسے بھی سیف کرتے ہیں اب یہاں سے ہم کریں گے نیکسٹ یہ دیکھیں جی یہ کوپی رائٹ نو ایشو فاؤنڈ یہاں پہ اس پہ ٹک کا نشان ہو چکے یہ اوکے ہو گیا اس پہ آپ کو کل کو آپ کے چینل پہ کسی قسم کی سٹرائک نہیں آسکتی کسی قسم کا کوئی کلیم نہیں آسکتا اس ویڈیو کا تو یہاں پہ یہ دن ہے اور ایڈ سوٹ بیلٹی یہ جو پارٹنر پروگرام ہے یوٹیوب کا وہ اس ویڈیو کو چیک کر رہے ہیں کہ اس ویڈیو کے کس جگہ پہ ایڈ لگنا ہے یہ ویڈیو ایڈ لگنا ہے کہ کابل بھی ہے یا نہیں یا کون کون سی کمپنیوں کا ایڈ اس پہ لگتا ہے تو اس میں یہ سولہ سے اٹھرہ منٹ کا ٹائم لیتی ہیں تو زہر سی بات ہے ہم اتنا ٹائم سٹے تو نہیں کر سکتے تو ہم اسے کریں گے یہاں سے نیکسٹ نیکسٹ ہو گیا تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اوپر جو ٹیگ لائن جا رہی ہے یہ بیلو نشان ٹیک مار آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی تو یہاں پہ آپ کو پرائیویٹ کا آپشن دکھائی دے رہا ہے انلیسٹڈ کا آپشن دکھائی دے رہا پبلک کا اگر آپ اسے پبلک پہ کر کے سیب کریں گے تو یہ پبلش نہیں ہوگی یہ پبلش ہوگی یہ اس وقت ویڈیو جب آپ کی مونٹائزیشن آن ہو جائے گی اس کی ویریفکیشن ہو جائے گی سیٹنگ ہو جائے گی اس کے بعد یہ پبلش ہوگی تو ہم نے اپنے ٹائم کو بچانا اس لیے ہم اسے انلیسٹڈ کر کے سیب کر رہے ہیں یہ سیب ہو چونکہ یہ تقریبا آپ نے آدھے گھنٹے کے بعد یہاں پہ میں اپنی ویڈیو لائبریری میں جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چیکنگ رننگ کا آپشن آ رہا ہے اس ویڈیو پہ جب یہ کلیر ہو جائے گا زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں میں یہ دیکھیں یہ ٹک کا نشانہ ہے یہ جس وقت کلیر ہو جائے گا آپ کی ڈسکریپشن اس کے نیچے آ جائے گی یہ ٹک کا نشان اٹ جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آ جانے یہ انلیسٹڈ کو کلک کرنا ہے یہ سکرین آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی آپ نے اسے پبلک پہ کر کے یہاں سے سیو کر دینا ہے چونکہ میں نے ابھی نہیں کرنا ہے تو میں بیک کر رہا ہوں مجھے امید ہے آپ دوستوں کو آج پتہ لگ گیا ہوگا کہ کراؤن براؤزر سے ہم نے کیسے ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اور چینل پہ نیو ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی دیا گیا جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے کلک کر کے نوٹیفکیشن آل پہ کلک کر لیں تاکہ ہم جو بھی آئندہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے نیو اپ ڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا نوٹیفکیشن جو ہے آپ کو سب سے پہلے مل جائیں تو آئندہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اپنے ہس ملک آسف رضا کو اجازت دیں اللہ حافظ